اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے دیکھیں اس ویڈیو کا مقصد نہ تو کوئی نیوز پروائیڈ کرنا ہے نہ ہی کوئی انفارمیشن ہے جو آپ کو پروائیڈ کرنا چاہتا ہوں لیکن دو منٹ کی ویڈیو جسٹ پلیز سن لیجئے گا آپ سب میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جتنی بھی لڑکی ہیں میری بہنیں ہیں جتنے بھی لڑکے ہیں میرے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کریں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا اور اس لئے میں نے تھم نیل بھی لگایا کہ پیپر دینے سے پہلے پلیز دیکھ کے جائیے گا دیکھیں اگر میں جسٹ ایز یوٹیوبر ٹریٹ کروں آپ سب کے ساتھ تو میرا خیال ہے کہ میں یہ ویڈیو کبھی بھی نہ لگاتا لیکن آپ لوگوں کے پیپرز اچھے ہو جائیں آپ لوگ سکسیس فول ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری سکسیس ہے میں نے آپ سب کے ساتھ شیئرنگ کی ہے مجھے جو بھی اپڈیٹس ملتی رہی ہیں میں وہ اپڈیٹس دیتا رہا ہوں پیپر کرنے کے پیپر اٹیمٹ کرنے کے پیپر پریزنٹیشن کے طریقے بتاتا رہا ہوں each and everything جو میرے نالج میں تھا یہ جس طرح سے آپ ایک اچھا پیپر اٹیمٹ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو ہر ایک چیز بتائیے میں امید کروں گا آپ سب لوگ بہت اچھی محنت کر کے پیپر کر کے آئیں گے دیکھیں ایک چیز یاد رکھئے گا پیپر کا تین گھنٹے جو ٹائم ہوتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا ان تین گھنٹوں میں اپنا بیسٹ پرفارم کر کے آنا ہے آپ نے اور مجھے آ کے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے اسی ویڈیو کے نیچے میں کمنٹ سپڑوں گھار بندے کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے پیپر کیسا ہوئے اور ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے پیرنٹ سے دعا کروا کے چاہیئے گا گھر سے نکلتے ہوئے سات دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے گا کیونکہ پڑھا تھا کہ جب آیت الکرسی انسان ایک دفعہ پڑھتا ہے نا تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ ان پہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اس بندے میرے کی حفاظت کرو دوسری دفعہ آیت الکرسی پڑھنے پہ تیسری دفعہ آیت الکرسی پڑھنے پہ سیم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی کی معافی دے جو میں نے پڑھا تھا اس کے ایکارڈنگ یہ ہے کہ یا سات دفعہ یا دس دفعہ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں اس انسان کی خود حفاظت کروں گا سو آپ نے دس دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے جانا ہے دوسری چیز کہ آپ نے جب پیپر لینا ہے پیپر لے کے پیپر کھولنے سے پہلے آپ نے سات بار درودے پاک پڑھ لینا ہے اور پیپر دینے سے پہلے آپ نے سات بار درودے پاک پڑھ کے پیپر دے کے الاغر سپورت کر کے آپ نے پھر واپس آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت اچھے محقس آ جائیں گے اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کے لیے دعا کرنا تھا اور صرف آپ کو یہ یاد دلانا تھا کہ آپ نے درودے پاک پڑھے بغیر پیپر نہ تو لینا ہے اور نہ ہی درود پاک پڑے بغیر آپ نے پیپر دینا ہے اور انشاءاللہ اللہ اللہ برکت پیدا فرمائے گا اللہ اللہ سب کا عام و ناصر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تمام سٹوڈنٹس کے پیپر بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ جتنے بھی سٹوڈنٹس سے سب کے پیپر بہت اچھے ہوں گے اللہ سب کا عام و ناصر اللہ آپ کو کامیابیاں تا فرمائے ہر قدم پر کامیابیاں تا فرمائے اللہ حافظ